اگر آپ کو بلڈ پیشر کا مسئلہ نہیں ہے تو بڑا مزیدار لگے گا آپ کو اسی طرح سے بعض لوگ آملہ کا جوس پیتے ہیں ایک یا دو آملہ کا اسی طرح سے چٹنی کی شکل میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اچار کی شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی ایک سے زیادہ طریقے ہیں جن کی مدد سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آملہ جو ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اکثر ہمیں جیسے ہی سیزن چینج ہوتا ہے تو ہمیں انفیکشنز ہوتی رہتی ہیں اور پھر کافی دن تک کبھی فلو چال رہا ہے کبھی خانسی چال رہی ہے تو یہ جو سیزنل ہوتے ہیں ان کے خلاف آپ کی مدافعی نظام کو بڑی سٹرونگ کرتی ہے کیونکہ اس کے اندر ویسے تو منرلز ہیں وائٹیمنز ہیں اور انٹی آکسیڈنٹ ہیں لیکن خاص طور پر اگر ذکر کریں وائٹیمن اے اور سی یہ آپ کی ایمیونٹی کو بہت فائدہ دیتے ہیں اور اسی طرح سے اس کے اندر جو فلیونائٹز اور پولی فینولز ہوتے ہیں یہ انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر آپ کے ایمیون سسٹم کو بڑھاوا اس طرح دے دیتے ہیں کہ جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں جو خطرناک چیز ہے جو آپ کو مسئلے بنا رہی ہوتی تو ان کو یہ کاؤنٹر کرتے ہیں ان کا یہ توڑ ہے یعنی اگر آپ اپنی مدافعی نظام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ نو کے ہر جیسے سیزن چینج ہوتا ہے تو آپ کافی دن تک آپ کو یہ فلو اور خانسی چلتی رہتی ہے تو اس کے خلاف آپ کو بہت حد تک مدد ملتی ہے عاملہ کے روزانہ ایک اگر عاملہ آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے جو وائٹ بلڈ سیل ہوتے ہیں جو ڈبلیو بی سی ہوتے ہیں تو ان کے خلاف بھی ان کو بھی بڑھاوا دے کے تو جو جراسیم ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ کام کرتے ہیں تو اسی لئے بعض کاتھ تو کہا جاتا ہے کہ یہ انٹی انفلومیٹری ہے انٹی بیکٹیریل ہے انٹی فنگل ہے وجہ کیا ہے کہ جو پیتھوجنز ہوتے ہیں جو جراسیم ہوتے ہیں جو بیکٹیریہ ہوتے ہیں جو وائرس ہوتے ہیں ان کے برے اثر کو آپ کے جسم پر زیادہ نہیں پڑھنے دیتا تو عاملہ کا روزانہ کا استعمال آپ کو یہ بہت بڑا فائدہ دیتا ہے اس کے بعد جو عاملہ ہے وہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے شگر کے مریضوں کو شگر کے مریض خاص طور پر ایسے کہ جن کی شگر اچانک بڑھتی ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کنٹرول بہت بہتر چال رہا ہوتا ہے لیکن پھر اچانک ان کی ایک دو ریڈنگ ہے بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ سپائک جو آئی ہے یہ جو شگر زیادہ بڑھا ہے تو شاید مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا تو اس طرح کے لوگ اگر روزانہ ایک آملہ کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی شگر کا کنٹرول کافی بہتر ہو جاتا ہے دیکھیں جو آملہ ہے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کرومیوم کہتے ہیں اب سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ شگر کے وہ مریض جن کے اندر کرومیوم کم ہوتا ہے تو ان کے اندر شگر کا جو کنٹرول ہے وہ بھی کافی کمزور پڑ جاتا ہے تو جب وہ لوگ آملہ کو استعمال کرتے ہیں بقائدگی سے جیسے میں نے کہا ہے کہ روزانہ ایک آملہ استعمال کریں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جو کرومیوم کی کمی ہے پوری ہو جاتی ہے اور شگر کے کنٹرول کا جو اثر ہے وہ بہتری کی طرف چلا جاتا ہے تو اپنے بہتر شگر کے کنٹرول کے لیے آپ روزانہ ایک آملہ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کو فائدہ دے گی دوستو آملہ کا ایک ایسا فائدہ بھی ہے جو اگر مجھے ایک وقت پہ پتا ہوتا ہے تو شاید میں اس سے فائدہ اٹھا لیتا لیکن آپ اٹھا سکتے ہیں وہ ہے آپ کے بالوں کے گرنے کو روکنے کا عمل جو آملہ ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ آپ کے بالوں کے لیے ضروری ہے بلکہ آپ کی جو جلد کے اوپر یہ پیمپلز بنتے ہیں یہ جو رنکلز بنتے ہیں یہ جو ایکنی کا مسئلہ ہوتا ہے اور آپ کی جو جلد ہے اس میں تروتازگی نہیں ہوتی تو اس کو لانے کے لیے آملہ ایک بہترین چیز ہے آپ کے بالوں کو کیسے فائدہ ہوتا ہے آپ کے بالوں کو ایسے فائدہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے بال گرتے ہیں روزانہ کی بنیادوں پر وہ کنگی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو اگر آپ سپیڈ کو کم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے کم بال گریں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ ایک عاملہ کا استعمال کریں اور اس سے ایک ہفتے کے اندر ہی لوگوں کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ ذہن میں رکھیں کہ وائٹیمن سی بہت زیادہ ہیں اس کے اندر عاملہ کے اندر اور ایک تو وہ فائدہ دیتا ہے آپ کے بالوں کو اور جلد کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بالوں کی جڑوں کو جو نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے جو خوراک چاہیے ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ ملتی ہے ان لوگوں کو جو عاملہ کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈینڈرف کم بنتی ہے آپ کے بال جو جلدی سفید ہو جاتے ہیں جن لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ بھی اگر عاملہ کو استعمال کریں تو ان کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ان کے بال جلدی گرنے کے علاوہ یعنی وہ مضبوط ہو جائیں گے وہ جلدی سفید بھی نہیں ہوں گے تو وائٹیمن سی کا کیا کام ہوتا ہے کہ وائٹیمن سی ہمارے جسم میں کالیجن بناتی ہے اور کالیجن وہ مخصوص قسم کی پروٹین ہے جو ہمارے جوڑوں کے لیے بڑی کارامت چیز ہے ہماری جلد کے لیے بڑی اچھی چیز ہے یعنی ہمارے جسم کے یہ جتنے بھی اس طرح کے ٹیشوز ہوتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ کارامت چیز ہے تو وہ عاملہ ہتمند نظر آئے ہر بندے کو ترہو تازہ نظر آئے ہر بندے کو آپ یہ چاہتے ہیں اور سب سے آخر میں اگر بات کریں تو وہ ہے کہ جو عاملہ کے اندر ہوتا ہے فائبر دیکھیں اگر آپ ایک روزانہ عاملہ کھاتے ہیں تو کوئی بہت زیادہ فائبر تو آپ کو نہیں مل جائے گا لیکن اگر آپ عاملہ کھائیں اور عاملہ کی طرح کی اورو چیزیں کھاتے ہیں جسے آپ کے اندر فائبر جاتا ہے اور فائبر آپ کو پتا ہے کہ پچی سے تیس گرائم ایک دن میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا دیکھیں عاملہ میں بھی فائبر ہے عاملہ میں بھی انٹی آکسیڈنٹ اور باقی چیزیں ہیں تو دو قسم کے لوگ جو ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اگر وہ اس کو روزانہ جاری رکھتے ہیں کیونکہ ویڈیو کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اگر آپ روزانہ ایک عاملہ کھانے کی عادت ڈالیں تو ایک تو کلیسٹرول کی منیجمنٹ بہت بہتر ہو جاتی ہے کلیسٹرول خاص طور پر بورے والا جس کو ہم الڈیل کلیسٹرول کہتے ہیں کیونکہ ایک بحث ہے پاکستان میں کہ الڈیل کلیسٹرول سے کچھ نہیں ہوتا ہم بھی یہی کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب الڈیل کلیسٹرول زیادہ مقدار میں موجود ہو اور بد قسمتی سے خون کی نالیوں میں انفلمیشن ہو جائے تو پھر یہ الڈیل جو ہے آکسیڈائزڈ ہو جاتا ہے پھر یہ الڈیل خون کی نالیوں میں کلوٹنگ کی وجہ بننا شروع جاتا ہے اس صورت میں یہ خطرناک ہے تو اگر آملہ جس کے اندر انٹی آکسیڈنٹ ہے فلیورنائیڈز اور پولی فینولز جیسے وائٹیمن سی جیسا بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہے تو اگر الڈیل پہلے تو اس کو ہی کم کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آکسیڈیشن نہیں ہونے دے گا انفلمیشن کو کم کرے گا جس سے خون کی نالیوں کی صحت بہتر رہتی ہے اور ٹوٹل کلیسٹرول بھی اس کے استعمال سے بہتر ہوتی ہے اور اسی طرح سے وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے بڑی ہنسی آتی ہے بعض لوگوں کو دیکھ کے کہ ان کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ پھر کوئی جنگ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں بسکٹس کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جہاں پہ باقی چیزیں کھاتے ہیں تو روزانہ ایک آملہ کھانے کی عادت کو اپنا لے اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا کہ یہ جو فائبر ہوتا ہے آہستہ آہستہ اگر آپ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جن میں فائبر ہوتا ہے اور اس کو روٹین بنا لیتے ہیں تو آپ کو کریونگز نہیں ہوتی آپ کو بہت زیادہ بار بار بھوک نہیں لگتی یہ آپ کر کے دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا ہے جو بچے خاص طور پر یہ جنگ فوڈ کھاتے ہیں یا یہ جو پیکٹس میں جو ہوتے ہیں چپس اور اس ٹائپ کی چیزیں وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہی چیزیں مانگتے ہیں کیونکہ ان کو کریونگز ہوتی ہیں لیکن فائبر میں اتنی خوبی ہے کہ جب آپ ایسی چیز کھاتے ہیں جس کے اندر فائبر ہوتا ہے تو وہ آپ کو ایک تو کافی دیر تک آپ کو بھوک نہیں لگنے دے گا پھر آپ کے کیونکہ فائبر خوراک ہوتا ہے ڈائیٹری فائبر آپ کے اچھے والے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں انتوں میں ان کی خوراک ہوتا ہے تو وہ بھی بہتر ہو جب ان کی افضائش ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کو کم بھوک لگنے دیتے ہیں کیونکہ ان کا برین کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے ٹرانس میٹرز کے ذریعے نیورو ٹرانس میٹرز کے ذریعے نرس کے ذریعے تو آپ کو وزن کام ہونے کی مختلف یعنی کے وجہ بن جاتی ہیں کہ وزن کام ہونا اور کلیسٹرول کا کام ہونا فائبر کی وجہ سے تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ روزانہ عاملہ جو ہے اس کو اپنی خوراک میں شامل کریں مطلب کسی بھی وقت آپ لے سکتے ہیں مختلف طریقوں سے جو میں ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا دوستو آپ کو پتہ ہے اس چینل پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی ویڈیو اچھے لگتی ہے تو دوستو اور رشتہ داروں سے شیئر کرنے کے لیے نیچے آپشن اس کو ضرور استعمال کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائے بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں